موسیقی 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 کانگرس عدیک شاہل گاندی نے کیلاش مان سروبر کی آترا سے باپس لوٹ رہے ہیں وہ لگاتار اسی آترا کی تصویریں ٹویٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ کچھ تصویریں اور ویڈیو ایسے تیر تھیاتریوں نے بھی پوسٹ کیے ہیں جو یادرہ کے دوران انہیں ملے تھے لیکن بی جے پی نے ان تصویروں کو فرضی قرار دیا ہے اس پر مچے گھماسان کی کہانی دکھائیں گے لیکن پہلے دیکھیں کتنی کٹنائی سے کیلاش پہنچے رہا ہو کیلاش مان سروور کی یادرہ پر گئے راہل گاندھی کی یہ تصویریں سامنے آئیں تو بی جے پی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کا کیا کیا جائے ان تصویروں میں راہل گاندھی ٹوپی چشمہ جینس اور جیکٹ پہنے ہوئے دکھائی دے رہے ایک فوٹو میں ان کے ساتھ ایک نوجوان نظر آ رہا ہے دو دوسری تصویروں میں راہل مہلا دیر تھے یادریوں کے ساتھ راہل کے ساتھ نظر آ رہا یہ نوجوان احمد آباد کا مہر پٹیل ہے مہر اپنے پریوار کے ساتھ کالاش مان سروور کی یادرہ پر گئے تھے وہی پر انہوں نے ویڈیو بھی شوٹ کیا اس ویڈیو میں سبھی لوگ کسی کیمپ کے پاس کھڑے ہیں ان تصویروں اور ویڈیو کے علاوہ کانگریس نے راہل گاندھی کی ایک اور تصویر پوسٹ کی اس تصویر میں راہل کے پیچھے دو پہاڑیاں ہیں اور ان پہاڑیوں کے بیچ میں بہت دور برف سے ٹھکا ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ہی کانگریس نے راہل گاندھی کے فٹنس ٹریکر پر دل جانکاریوں کا سکرین شاٹ بھی ساجہ کیا اس جانکاری کے مطابق کہلاش مان سروور یاترہ پر تیرہ گھنٹے تک لگاتار پیدل چلتے رہے راہل گاندھی صبح سات بجے سے آٹھ بجے تک وہ پیدل چلتے رہے ان تیرہ گھنٹوں میں راہل گاندھی نے چونتیس کلومیٹر کی چڑھائی پوری کی سارے اٹھارہ ہزار فیٹ کی اچائی پر یہ یاترہ بے حد مشکل مانی جاتی ہے راہل نے پیدل راستہ چنا کیونکہ انہوں نے کھوڑے سے کیلاش جانے سے منع کر دیا تھا وہ چاہتے تھے کہ کیلاش پیدل ہی درشن کرنے جائے سارے اٹھارہ ہزار فیٹ کی اچائی پر لیا گیا یہ ویڈیو راہل گاندھی کی سوفٹ ہندوتو کی چھوی کو بختہ کرے گا کیونکہ اب یہ دھارمی کی آترہ رہ نہیں گئی ہے شیو بھکتی کو ثابت کرنے کا یہ دورہ دوہزار انیس کی سیاست کا پرسطان بندو بن سکتا ہے ہم کرنا تک جا رہے تھے اور ہوای جہاز میں تھے اور ہوای جہاز یوں نیچے کی اور گیا آٹھ ہزار فٹ نیچے گیا میں ہوای جہاز میں بیٹھا تھا تو میں نے سوچا چلو گاری گئی پھر جیسے میں نے سوچا گاری گئی میرے دماغ میں آیا کہ مجھے کیلاش جانا ہے یہ ایک ایسا داؤ تھا جس نے بی جے پی کی مانگ میں گھس کر اس کی سیاست پر جھپٹا مارا تھا اور کیول جھپٹا ہی نہیں مارا تھا چنوٹی بھی دے ڈالی شکروعار کے صبح صبح کانگریس نے راہل کی تصویر سازہ کرتے ہوئے یہ چنوٹی پیش کی نفرت کرنے والوں کو پیچھے چھوڑ کانگریس اتھیکش نے کیلاش یادرہ پر گوچھیوں قدم بڑھائے کیا ایسا آپ کر سکتے ہیں یاد کیجئے لوگ صبح میں راہل گاندی کا وہ بھاشن جس میں انہوں نے ہندوتوں کی پریبھاشا بتاتے ہوئے بی جے پی پر گہری چوٹ کی تھی کیلاش مان سروبر یادرہ اسی کی اگلی کڑی ہے اور کانگریس کا تنج راہل کی اسی راجنیت کا حصہ قائدے سے تو بی جے پی کو خوش ہونا چاہیے کہ راہل اس کاشی کی شنکر پرمپرہ کی کھوج میں کیلاش تک پہنچ گئے جس کے نمائندگی پردھان منطری ناریندر موڈی کرتے ہیں لیکن اب پرشت بدل گیا ہے نیا پرشت یہ ہے کہ جس سودار ہندوتوں کی بات شنکر کا سدھانت کرتا ہے اس کا اصل نمائندہ کون ہے کیلاش نے راہل سے کھمٹھو کا ہے کانگریس ہے آج تک پیڑ کہتے ہیں پربو شری رام بھگوان شیف کیوں پاسنا بھی کرتے تھے تو کیا راہل آئی ادھیا بھی جائیں گے راہل کیلاش تو پہنچ گئے درچن بھی کر لیے واپسی کی را بھی پکڑ لی لیکن بات کیول اتنی نہیں کیونکہ اس سفر میں بی جے پی اپنی سیاست کھوچ رہی ہے اور کانگریس اپنی لیکن گیندرے وندھرے گرراج سنگھ نے تو کمال کر دیا انہوں نے راہل کی چھڑی میں چھایا واد کھوچ لیا ہے کہا کی چھڑی کی چھایا نہیں دکھ رہی ہے اس نے راہل کی تصویر فرزی سارے اٹھارہ ہزار فیٹ کی اچھائی پر راہل گاندی کے شیو بھکتی کا یہ ایسا ویڈیو ہے جسے کانگریس بار بار دکھانا چاہے گی اور بی جے پی بار بار غلط ثابت کرنا چاہے گی اسی لیے راہل بار بار ایسے سندیش جاری کر رہے ہیں جو بی جے پی کی ہندو تو وادی چھوی کو گھائل کرنا ہے جیسے یہ ٹویٹ ایک انسان تبھی کیلاش مان سروبر کی یاطرہ پر جاتا ہے جب اسے بلاو آتا ہے میں بہت خوش ہوں کہ مجھے یہ موقع ملا اور آپ سبھی کے ساتھ اس خوبصورت یاطرہ پر جو کچھ بھی دیکھ رہا ہوں اسے ساجہ کر رہا ہوں اس ٹویٹ کے کچھ ہی سمیں بعد راہل گاندی نے کیلاش مان سروبر کی دو تصویریں ساجہ کرتے ہوئے ایک اور ٹویٹ کیا تھا اور ٹویٹ کیا تھا بی جے پی کی راجنید پر ایک تنج مان سروبر جھیل کا پانی بہت نرم اور شاند ہے یہ سب کچھ دیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کھوتے ہیں کوئی بھی یہاں سے پانی پی سکتا ہے یہاں کوئی گھڑا نہیں ہے یہی کاران ہے کہ ہم بھارت میں ان جلوں کی پوجا کرتے ہیں راہل نے دو داؤں ایک سا چل دیئے تھے ایک تو کٹر ہندوتو کی گھرنا پر وار اور دوسرے کیلاش کی جل کی پوجا سے ادار ہندوتو کی راجنید کی سمبھاؤنا کا وستار میں بھولے نات کے نام پر کوئی راجنیدک بیان نہیں دینا چاہتی میں بھولے نات کے نام پر کوئی راجنیدک بیان نہیں دینا چاہتی اب دیکھئے کی بی جے پی کیسے ان کے جال میں پھس گئی کیلاش مان سروور کے تیر تھیاتریوں کے ساتھ راہل کی تصویر سامنے آتے ہی بی جے پی سکریے ہوئی بھارت سرکار سکریے ہوئی اور بھارت کا سوکش مدیوگ منتری نے تصویروں کا سوکشم نظروں سے موائنا کیا اور سوکشم وشلیشن کرنے کے پسچات پرکاش اور چھایا کے سوکشم رشتوں کا ودوان ہونے کا پلچے دیتے ہوئے راہل گاندھی پر پہلا حملہ بولا ان کے چہرے کا تو چھایا آ رہا ہے لیکن چھاڑی کا چہرہ نہیں آ رہا تو میں نے تو ہی کہا کہ یہ فیک ہے کیونکہ کانگریس پارٹی ٹوٹل فیک پارٹی بن گئی ہے اور اس کے نیتا راہل گاندھی ہے جو پورے بہروپیا کی بھوم کام ہے وہ گئے کی نہیں گئے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں وہ مرگا کھا کے گئے یا دہی پی کے گئے دودھ پی کے اس سے بھی مجھے کوئی لینا دینا نہیں جو سامنے آیا ان کا چہرہ اسی چہرے کو میں کہا ہوں کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ گریراج سنگھ اتنے بڑے چھایا وادی ستیجیت رائی کی پرمپرا کے پرکاش اور چھایا کے ایک سے ایک دکتہ جھائران بی جے پی کے سوکشم دلشی منتری کی پرتبہ پلتنگ کہ یہ چھاڑی کی چھایا والا خیال ہمارے دماغ میں کیسے نہیں آیا مطلب چھایا وادی گریراج سنگھ کہہ رہے تھے کہ راہل گاندھی نے فنزی وارا کیا ہے راہل گاندھی کے لے کر کے ہم کیا ٹویٹ کریں گے راہل گاندھی تو اپنے آپ میں دیش کو ایسے حالات بنا دیئے ہیں کہ لگتا ہے ایک تماشا راہل گاندھی خود بن گئے ہیں اور دیش کو تماشا بنانا چاہتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ اب سچ کو سمجھا جائے کیونکہ مہر پٹیل تو احمد آباد کے ہیں اگر تصویر میں فنزی وارا ہے تو انہیں ضرور پتا ہوگا تو سب سے پہلے ہم نے انہیں فون کیا وہ کیلاش مانسروت سے واپسی کی یاترہ میں تھے یہ کو تو ہم نے یسٹڈے لی ہے دوپر کے ٹائم کے تکریبا جو لوکل ٹائم ہے یہاں کا جو ٹیٹ میں مانسروت سے تکریبا گیارہ سے بارہ بیچ کے ہوگا لوکیشن ہوگی ہم جو دوسرے دن کی یاترہ دیرہ پوک سے سٹارٹ کی تھی اور جو ڈولمالا پاس ہوتا ہے نا جو ہائیس پیک ہے جو یاترہ کا سب سے کتھی چٹھاؤ ہے جو چٹھائی ہے تو اس میں چرتے وقت ہم نے ایک ویڈیو لیا تھا اس کے بعد آج تک کی ٹیم مہر پٹیل کے گھر پہنچی کیونکہ اگر مہر پٹیل اور راہل گاندی کے ساتھ اتنے دوستانہ طریقے سے بات ہوئی ہوگی تو انہوں نے اپنے گھر میں ضرور اس کے بارے میں بتایا ہوگا یہ رہا مہر پٹیل کا گھر مہر پٹیل کی پتنی جو ہے وہ یہاں اہمدباد میں ہے باقی گھر کے سبھی صدر سے جو ہے وہ کئیلہ آسمان سروور کی یاترہ کے لیے گائے ہوئے انہی سے بات کرتے ہیں اور انہوں نے ویڈیو کال ہمارے ساتھ کیا انہوں نے چاٹ کیا کنوزیشنز کیا انہوں نے ہم کو سیلپی بھیجی یہ کون ہے یہ میہر بھائی ہے میرے ہس بند اور یہ راہل گاندی جی ہے سپٹیمبر کو انہوں نے بھیجی ہے اتنے بجے سکس پارٹی فور پی ایم پہ مطلب یہ تو تیہ ہو گیا کہ راہل گاندی مانسروور بھی گئے تھے دوسرے تلتھیاتریوں سے ملاقات بھی کی تھی اور تصویریں بھی کھچوائی تھی وہ بھی اصلی والی تو کیا راہل کی مانسروور یاترہ کا خلاف بی جے پی کا بھیان کسی بھی قیمت پر انہیں خارج کرنے کی یوجنا کا حصہ ہے رمیمبر چائنیز اور اینی ایمبیسیڈر فور دات ماتر پرپس سی آف اور ریسیو اپنے ہی سٹیزن کو کرتے ہیں وہ ہندوستان کے کسی ممبر آف پارلیمنٹ کا یا ہندوستان کے کسی سٹیزن کا آو بھگت نہیں کرتے ہیں اس سوال کے جواب میں راہل گانڈی اور کانگریس نے جو تصویریں پیش کی ہیں اس نے کانگریس کے جواب کو بی جے پی کے لیے سوال میں بدل دیا کہلاش جا کر راہل شانتی کا احساس کرنا چاہتے تھے لیکن ان کی یاترہ نے حلاحل کے دیو پر کولاحل پیدا کر دیا ہے وہ جب نیل کنٹھی کے جٹا کے جل سے آچمن کر کے لوٹیں گے تو بی جے پی ان سے ایک ایک قدم کی یاترہ کا ثبوت مانگے گی آج تک بھی اڑھو مندر جاؤ تو دکت نہ جاؤ تو دکت راہل کی کانگریس یاترہ کے ساتھ جانے کے لیے ہم نے بات کی یاترہ پر ان سے ملے میہر پٹیل کی پتنی سے آج تک سے بات چیت میں کیا کہا انہوں نے آئیے دیکھتے ہیں میہر پٹیل کی پتنی جو ہے وہ یہاں اہمدباد میں ہے باقی گھر کے سبھی صدر سے جو ہے وہ کائل آسمان سروور کی یاترہ کے لیے گائے ہوئے انہی سے بات کرتے ہیں آپ کا نام بتا دیجئے اور یہ بتائیے یہ لوگ کب گئے ہیں کیمیل پٹیل کیمیل یہ بتائیے کہ یہ لوگ کب گئے ہیں کائل آسمان سروور یاترہ کی اور راہل گاندی کے ساتھ جو تصویریں آئی ہیں اس کو لے کر کیا کہیں گے میہر پٹیل نے آپ کو کیا کہا میہر جی گئے ہیں کائل آسمان سروور کی یاترہ پر راہل گاندی جس طریقے سے گئے جس طریقے سے سوال اٹھنے کھڑے ہو گئے اسے اپنے آپ میں ایک چیز آتی ہے سامنے کہ آخر ہر چیز پر راجنیتی کرنا کتنا ضروری ہے اب کوئی سوپ ہندوٹوں کا آروپ لگا رہا ہے لیکن جو آروپ لگا رہے ہیں وہ خود کتنے صاف ہیں لیکن یہ تصویریں ہیں اور ساکشے کو پرماڑ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ساکشے جب سامنے ہو تو پرماڑ پوچھنے والے کے اوپر کیا سوال کرے کرے لٹک بریک کا بریک کے بعد دنگل روحید صردانہ کے ساتھ لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی